جان وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینا کا اجلاس اسلام آباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ کا معاملہ سٹیڈنگ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا گیا ہے وابڈا اور تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کی مفت بجلی کے معاملے پر تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ اسلام آباد اور انگزب کاکڑ ہمارے ساتھ معلوم ہیں اور انگزب بتائیے گا وفاقی کابینا کے اجلاس میں کیا کیا ہوا جی نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینا کے اجلاس ہوا جس میں آٹھ نکاتی جنڈے پر بھی غور کیا گیا جبکہ وفاقی کابینا کے اجلاس میں اسلام آباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ کا معاملہ سٹیڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا جبکہ ذرا کے کہنا ہے کہ واپڑا اور تقسیم کار کامپنیوں کے مرازمین کی مفت بجلے کے معاملے پر بھی فیصلہ نہ ہو سکا ذرا کے کہنا ہے کہ بجلے کی بلوں میں ریلیف سے متعلق کابینا کی دائیت پر ترکاکات جو ہے وہ تیہ کیا جا رہا ہے جبکہ کابینا کی توانائی ڈیویزن کو ریلیف سے متعلق ترکاکار بزر کرنے کی بھی دائیت کی گئی ہے ہونگ کانگ جو ہے ایگزیمنیشن ایتارٹی سے جو ہے وہ مائدوں کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین وکیشنل ٹریننگ سے متعلق مفاہیمت کی یادگاشت پر دستخد کی بھی منظوری دے دی گئی ہے مفاہی کابینا نے چیئرمن متروکہ وقف انبلاق کی مدت مرازمت و توزیق کی بھی منظوری دے دی بہت شکریہ اور رنگزیب کا کر تمام تفصیلات کے لیے